بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہنی کی جنور ویلکم کرتی ہوں کیا حال ہے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے کوئی ایک ویجی اچار لے کر آئی ہوں بہت جلدی سے جھٹ پٹ سے ویجی اچار بن جاتا ہے اس میں کچھ سبزیاں جائیں گی اور دالچاول وغیرہ کے ساتھ بہت مزا دیتا ہے کھچڑی وغیرہ ہم لوگ بناتے ہیں تو مطلب اس کے ساتھ یہ اچار بہت ہی مزا دیتا ہے اور سردیاں ہیں تو اچھی سبزیاں آئی ہوئی ہیں تو میں نے اس سے سوچا یہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں اس کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی تو اس میں جو سبزیاں جائیں گی وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اس میں یہ میں نے کچھ مرچے لیے ہیں موٹی والی بھی اور یہ ہری مرچے ہیں اور اس میں یہ چھوٹی والی بھی لیے ہیں تو میں نے یہ پانچ سے چھے مطلب موٹی والی بھی لے لیے ہیں اور پانچ سے چھے ہی چھوٹی والی بھی لیے ہیں اسی طرح بنگو بھی نظر آ دی ہے آپ لوگ کو تو یہ بنگو بھی میں نے تھوڑی سی لیے زیادہ زیادہ نہیں کیونکہ میری اچار بہت کم کھایا جاتا ہے صرف میں اس کو میں نے لمبائی میں یہ جولین اس طرح سے کٹ لیا ہے اور یہ لہسن کے جوہیں ہیں ہاتھ دس دیکھیں یہ لہسن کے جوہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوں گے یہ سابوتی رکھیں گے اسی طرح گاجر کے بھی پیس ہم نے لمبے کٹ لیا ہے یہ سیم کی پھلیاں ہیں دیکھیں چوڑی والی جو سیم ہوتی ہے یہ اس کی پھلیاں ہیں وہ میں نے چھے سے ساتھ لے لیتی اور اس کو اس طرح لمبائی میں تھوڑا سا لیا ہے ایک گاجر ہے اور آدھی مولی آدھی سے بھی کم مولی ہے اس طریقے سے میں نے یہ بہت کم دیا ہے اور یہ ایک لیمو چاہیے ہوگا میں لہسن آٹھ سے دس ہم نے سابوت جوہ لے لیا ہے اور ساس سے آٹھ ہی میں نے اس طرح لہسن لے کر اس کو کچل لیا ہے اس کے علاوہ یہ سرسو کا تیل ہے میں سرسو کے تیل میں بناتی ہوں آپ لوگ ککنگ آئل میں بنانا چاہیں گھر کا جو ہوتا ہے ہم لوگ جس سے کھانا بناتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہاف کپ میں نے سرسو کا تیل لیا ہے اور یہ تھوڑا سا مجھے اچار چاہیے ہوگا اس میں مطلب مکس کر کے اور اچار کے خوشبو دینے کے لیے تو جھٹ پٹی ہوئے جی اچار ہمارا ریڈی ہو جائے گا اس کے علاوہ سرکہ چاہیے ہوگا اب آجا دیں اپنا مسالوں کی طرف جو مسالے اچار کے ہیں وہ ہمارے پاس یہ دکھ لیجئے یہ میں نے 1 table spoon میں نے سونفلی ہے اور یہ 1 table spoon ہی زیرا 1 table spoon Kalونجی ہے 1 teaspoon میثی دانا 1 table spoon نہیں ہے میثی دانا 1 teaspoon 1 teaspoon رائی ہے رائی اور میثی دانا 1 teaspoon باقی تمام مسالے 1 table spoon یہ دیکھیں یہ سابود دھنیا یہ بھی 1 table spoon ہے اور اس کے علاوہ جب ہم یہ مسالے سب سے بھون لیں گے اور پیس لیں گے کوٹ لیں گے مطلب تو اس میں ہمارے جو ڈرائی مسائلے جائیں گے وہ دوسرے ممید پھر آپ کو یہ پہلے بھون لیتے ہیں ان تمام مسائلوں کو اور کوٹ لیتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کا پروسس کیا کرنا ہے تو آ جاتے ہیں ایک پین لے لیتے ہیں اور پین مہان کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پین میں ڈال لیا ہے تمام مسائلے ہمیں اس کو بہت ہلکا سا ڈرائی روز کروں گے ہمیں کالے بھی نہیں کرنا ہے اور نہ بہت زیادہ ڈرکلر دینا ہے بس ہلکا سا ڈرائی روز کر کے اور پھر میں اس کو کوٹ لوں گے تھوڑی سے خوشبو آنے لگے ہمارے مسالوں کی اور ہم اس کو کوٹ لوں گے اور ہم اس کو مشین میں نہیں پیسیں گے یہ چوپر میں پیس لیں اپنی آسانی کے لیے اصل ذائقہ میں دینا ہے اچار کا بلکل اچھا سا تو ہم پھر اس کو کوٹیں گے اس میں یہ دیکھیں بس ہلکا سا یہ ڈرائی روز ہوئے مجھے کالا نہیں کرنا تھا اور تمام مسالے میں نے ڈال دی ہیں سیکھ اندر یہ دیکھیں بہت ہی جھٹ پٹ سا اور بہت مجھے کا یہ اچار تیار ہوتا ہے دیکھیں اب ہم کیا کریں گے سلک پہ تو یہ ڈائریک نہیں رکھ سکتی بس میں اس کو اس طرح کوٹ لوں گی اور جب میں اچھے طریقے سے کوٹ لوں گے پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں اچھے طریقے سے اس میں کوٹ لیا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کریں گے یہ دیکھیں اس فرم میں لے آئیں گے ٹیمرے آپ کو قریب سے دکھائے گا اب کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب اس میں میں کوٹی بھی مرچے ملاوں گی یہ دیکھیں ون ٹی سپون کے قریب پھوٹی بھی مرچے اور ون ٹی سپون کے قریب میں اس میں لال مرچے ملاوں گے پی سی بھی نمک ہاف ٹی سپون ڈالوں گے کیونکہ ابھی ہم اچار ڈالیں گے تو اچار میں ہمارے پاس پہلے سے نمک موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں باقی آپ کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجے رہا اور یہ دیکھیں یہ حلدی ہے یہ میں ہاف ٹی سپون ہلدی بھی ڈالوں گی اب یہ ہمارا چار کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے یہ مسالہ آپ لوگ مرچوں میں بھی بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزددار سا یہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے انشاءاللہ گرمی آئیں گی تو پھر میں آپ لوگ کا اچار ڈالنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گی یہ گھر کا اچار کیسے ڈالا جاتا ہے میں اپنے طریقے سے اپنے سٹائل سے سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنے ایکس پروسس کے طرف تھوڑا سا یہ اچھا سا گرم ہو جائے تاکہ اس کا اس کی کرواہت اور جو تیز لگنے والی خوشبوئے وہ ختم ہو جائے تو پھر میں اس کو ذرا سا تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کو دوبارہ فلیم آن کر کے بتاؤں گی کیونکہ آپ کو بتا ہے سرسو کا تیل ایک دم ایسے نہیں ڈالتے یہ دیکھیں تھوڑی سی ہیٹ آنے لگ جائے اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارا آئل اچھی طریقہ سے گرم ہو گیا تھوڑا ہیٹ اپ ہو گیا تو میں نے اس کا فلیم آف کر دیا اب ذرا سا یہ تھنڈا ہوتا ہے تو پھر میں اپنا اس میں ڈالنا شروع کرتی ہوں سارے سامان کو یہ دیکھیں ہمارا آئل گرم ہو گیا تھا ہلکا سا مطلب گرم ہے بہت زیادہ نہیں ہے اب میں نے اسی کیا کریں گے میں اس میں لہسن ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ سواہی لیموں کے میں اور بن گو بھی کے بن گو بھی نہیں ڈالیں گے اس کے لابہ ہم ساری سبنیاں ڈال دیں گے اس کے اندر مرچوں سمیتھ مرچوں کی بیجی بھی ڈال دیکھیں جب اسا ٹیسٹ اچھا ہے گا اس میں اچار میں تیل میں نے تھوڑا زیادہ رکھا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اچار کو اچھا رکھنے کے لئے تیل ہمیشہ تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر اس میں میں نے تھوڑا سا تیل زیادہ رکھا ہے اگر آپ کو کم رکھنا چاہیں تو لکھ لیں گے ارام سے ایک مہینے تک یہ فریج میں ابھی سرجیوں کا موسم ہے بہت اچھے طریقہ سے ایک مہینے تک چل جاتا ہے جہچار اتنا بھی اس قانٹیٹی میں بنایا ہے آپ کا آرام سے نکل جائے گا اگر آپ کو ریگولر بھی تھانے والے ہیں تو پورا مہینہ آرام سے نکل جائے گا بس یہ دیکھیں یہ مسائلے میں سارے تو نہیں ڈالوں گی مکمل بس اس میں سے یہ کروں گی کہ میں ٹو دیبل سپن کے قریب مسائلے بچا لوں گی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ابھی اس کے اندر اور اتنا پیارا اس کا کلر ہوگا کہ آپ لوگ خود حران رہ جائیں گے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا سبزیوں کو سافٹ کرنے کے لئے بلکل لوگ فلم رکھیں گے بلکل اور اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے بس کہ پانچ منٹ میں ہماری سبزیاں تھوڑی سی بہت زیادہ ہمیں پکانی نہیں ہے سبزیاں ہمیں سب پانچ منٹ میں اس کو کور کر کے رکھنا ہے میں پھر یہ ہی کہوں گے کہ یہ نمک آپ لوگ اپنے ٹیس پر مطابق رکھ لیجئے گا میں نے اس نے تھوڑا کم رکھا ہے کہ ہمیں اچار ڈالوں گی اوپر سے یہ میں نے کور کر دیا ہے اور پس پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو رکھیں گے تاکہ ہماری سبزیاں تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں اور جب سبزیاں ہماری سافٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم آگے دکھاتے ہیں آپ کو یہ کیا کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ہمارے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہاں دیکھیں اتنی ماشاءاللہ اچھے خوشبو آ رہی ہے اور لائٹ بھی چلی گئی ہے تو یہ آپ لوگ کو اتنا زیادہ شہر صاف نہ دیکھیں لیکن بہت زیادہ اچھا کلر آیا ہے اس کا بہت زیادہ اچھا کلر آیا ہے بہت زیادہ اچھا کلر آیا ہے دیکھیں ہماری تقریباً سبزیاں بہت زیادہ ہمیں صاف نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں گے اس طرح کہ انگلی چاری ہے ہماری اور اب ہم اپنی بن گو بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا یہ اچار ریڈی ہوگا بار بار آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ اس کو ٹرائے ضرور کریے گا میری یہ ہی کوشش ہوتی ہے آپ لوگ کو اچھی سے اچھی رسے پی لینے کی اور کم سے کم بجٹ میں یہ دیکھیں گے یہ تھوڑا سا میں نے یہ کتنا 3 ٹی بل سپن کے قریب میں نے یہ اچار ڈال دیا ہے اب جو اس کی خوشبو نکلے گی تو آپ لوگ خود دیکھیں گے آپ لوگ ہران رہ جائیں گے کہ ماشیلہ اتنا اچھا کلر اور اچھا خوشبو اس کی نکل کر آئیے آپ کیا کریں گے ہم اچھا کم بگا میں نے صرف دیکھا کھو یہ دیکھیں اس طرح سالن کا چمچ ہے یہ تقریباً ٹی بل سپن ہی بن گیا میں نے مکمل بھر کر نہیں لیا ہے یہ دیکھیں یہ مزیدار صرف یہ اچار دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں اتنا زیادہ مزیدار ہوگا کیونکہ میں تو یہ اکثر بناتی ہوں سردیوں میں تو قریبا میں بنا کر ہی رکھتی ہوں یہ دیکھیں لیمو تھا ہمارا یہ جو لیمن تو میں نے یہ بھی نہیں چوڑ دیا اس کو بس اب ہم کیا کریں گے کہ پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھتے ہیں پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ہمارا ویجی اچار بن کے ریڈی ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اتنی کم سبزیاں ڈالی ہیں اور اس میں اتنا زیادہ چار بن کے تیار ہو گیا ہمارا یہ دال چاول کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ کھچڑی تہری سب کے ساتھ بہت موضوع دیتا ہے یہ اب میں پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت ماشی اللہ کلر آیا ہے اس کا اور بس اب میں فلیم آف کر دیتی ہوں اس کا یہ دیکھیں ہمارا کوئک سا ریڈی اچار ہو گیا مطلب بلکل جلدی سے جھٹ پٹ سا اچار بن کے ریڈی ہو گیا ہے اتنا خوبصورت کلر ہے اتنے اچھے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ لوگ کو اس کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور ایر ٹائٹ باکس میں کس طرح ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا اچار بن کے ریڈی ہو گیا ہے بلکل جھٹ پٹ سا اچار ہے دیکھیں سبزیوں کا ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے حالانکہ لائٹ گئی ہوئے یہ پھر بھی آپ لوگ کو اتنا اچھا لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں جھٹ پٹ سا ریڈی ہو گیا قریباً بس دس منٹ میں یہ تیار ہو گیا ہمارا فل ریڈی اچار یہ ایک میں نے جار میں دیکھیں بھر لیا ہے اور اس میں آپ لوگ کو آئل بھی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں نیچے نیچے آئلیں اور یہ اتنا زیادہ تو اب یہ کہ میں اس میں اور ڈال دوں گی مزید ابھی میں نے آپ لوگ کو یہ باہر نکال کے اس لیے دکھایا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کچھ چیز واضح نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا سا خوشبود اور سا یہ اچار تیار ہو گیا تو آپ لوگ اس ریڈی کو ضرور ٹرائی کریے گا جیٹ پٹ سا اچار ہے اور ابھی سبزیاں بھی اچھے آئی ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو سبزیاں آپ ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈالیں لیکن کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ دن تک ٹھہر نہیں سکتی لیکن یہ اچار آپ کو ایک مہنے تک تو فریج میں بلکل بہ آسانی ٹھہر جائے گا اور بہت اچھا ہے اور لذیز تیار ہوتا ہے تو بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ